بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینگوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا بسکلی ہماری ویڈیو ہوتی ہے جی ریال کے متعلق چلو شورٹ سا آپ کو میں ڈالر ریٹ بتا دوں ڈالر ریٹ بتانے کی میری صرف ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈالر ریٹ کیا چڑھ رہا ہے اسی حساب سے ریال کا ریٹ بھی ہوگا اور پردیسیوں کو ایک بات ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں پھر اس چیز کا چلو ذکر کر دوں پردیسیوں کو میں اکثر کسی نہ کسی ویڈیو میں ذکر کر دیتا ہوں جو میری متواتر روز ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بات کو اکثر سمجھ جاتے ہیں جی کہ پاکستان میں اگر آپ ڈالر لینے جائیں گے یہ بات کیوں کر رہا ہوں سن لیں تو آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے وہ بولیں گے ٹکر لے کے ہیں پاسپورٹ لے کے ہیں آپ فائلر ہونے یعنی کہ ٹیکس کے معاملے میں آپ فائلر ہونے چاہیے اور ایف بی آس سے آپ کلیر ہونے چاہیے آپ ٹیکس فائلر ہونے چاہیے اور پھر آپ کو وہ دے دیں گے جی دو چار سو ریال سوری دو چار سو ڈالر ورنہ دولر تو ملتے نہیں ہے اور اگر بات کرنے بھائی سعودی ریبیا کی تو سعودی ریبیا سے آپ کہیں بھی ڈالر بائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتا کیوں رہا تھا بھائی میں یہ بتا اس لیے رہا تھا کہ جب میں کسی ویڈیو میں ذکر کروں نا کوئی ڈالر آپ وہاں پر سعودری ایبی میں اگر آپ کے پاس ریال پڑے ہوئے ہیں تو ریال دے کر ڈالر لے لیں تو بھائی لے لیجیے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا ابھی بھی بہت سے بھائیوں نے لیے ہوئے ہیں سعودری ایبی میں کہیں بھی کسی بھی بینک میں جا کر لے سکتے ہیں اور صرف اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ اس کے ایک ماہ بعد دو ماہ بعد تین ماہ بعد یا پندرہ دن کے بعد چھوٹی آنے والے ہیں تو پھر ڈالر لے کر اپنے پاس رکھ لیں ساتھ میں ڈالر پاکستان لے کر آئیے گا اگر ریال کے پیچھے مثال کا طور پر آپ کو دس ہزار ریال لے کر آئیں گے تو آپ کو پاکستان ملا کر آپ ایکسچینج کروائیں گے آپ کو بیس ہزار روپے کا تقریبن تقریبن فائدہ مل جائے گا سعودری ایبیہ کی نصبت یعنی کہ سعودری ایبیہ میں اگر مثال کا طور پر دس لاکھ کا اس وقت سات لاکھ پچاس بن رہا ہے سات لاکھ ساٹھ بن رہا ہے تو وہی آپ پاکستان میں لے کر آ جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آٹھ لاکھ مل جائے یہ دس ہزار ریال کے بات کر رہا ہوں میں ہاں اگر آپ ڈالر دس ہزار ریال کے بھائی کر لیں گے سعودری ایبیہ میں اور وہ پاکستان لے کے آئیں گے تو اس وقت میرے حساب سے تو ڈالر اگر بات ایک میں مثال کہ اگر آپ کو وہاں سے ڈالر لے کر آ جائیں گے تو پاکستان میں آپ کو دس ہزار ریال کے آٹھ لاکھ مل رہے تھے تو ڈالر اگر دس لاکھ آپ لاکھ یہاں پاکستان میں ایکسچینج دوائیں گے تو ہو نہ ہو آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ مل جائے پچاس جار روپے کا مزید فائدہ ہو جائے تو کیونکہ ڈالر کی مانگ زیادہ ہوتی ہے اوپن مارکیٹ میں لیکن وہ ٹائم کے حساب سے برحال وہ ویڈیو میں مختلف میں ذکر کرتا رہتا ہوں تو یہ صرف بعد ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتانے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ ہماری ویڈیو بیسیلی ریال کے اوپر ہوتی ہے ڈالر کے مطلق تو آپ کو میں شورٹ سا بتاتا ہوں جب بائے کرنے ہو وہ بتا دیتا ہوں میں اگر ڈالر ایڈ کا مطلق آج کی بات کر لیں تو ڈالر ڈالر ویسے آج ہوئی جاری اور واقعی ڈالر ڈالر ہو چکی ہے جی اور آج کا ریڈ 288 روپے پلس میں جا چکا ہے ایک دو جگہ کے اوپر تو میں نے 288 روپے پچاس پیسے بھی پڑھ لیا ہے لیکن 288 اراؤنڈ میں کل 287 ساڑھے ستاسی تقریباً آج بھائی 288 پلس میں جا چکا ہے ڈالر جو کہ روز بڑھ رہا ہے اگر ریال ریڈ کی بات کریں تو ریال ریڈ کے اوپر بھی اسیز کا اثر ہوگا اور آج کا جو اثر ہے یہ کل بلی ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا ڈالر کا اور اگر آج بیسے ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو 76 روپے 76 پیسے ہو چکا ہے بھائی آج کا ایکسچینج ریٹ انہیں کے بات کریں تو 22 روپے 23 پیسے بنگلہ دشی ٹکا بھائی 29 ٹکے 44 پیسے مطلی بینکوں کے حساب سے ہم بتالتا ہوں ہم نے فوری بینک بینک جزیرہ کے سب سے پہلے بات کریں گے بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 58 پیسے 10 17 اور 23 ڈالفیز کے ساتھ میرے مطابق میرے حساب سے آنے والے اسی ہفتے میں یعنی کہ آج سے دو تین دن کے بعد میرے حساب سے 76 روپے بینکوں میں ریٹ ہو جائے گا اگر سٹی سی پی کی بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 60 پیسے 10 17 اور 23 ڈالفیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 55 پیسے 10 17 اور 23 ڈالفیز کے ساتھ اگر آپ ویسٹن یونین سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 82 پیسے ہائی ریٹ 10 17 اور 23 ڈالفیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو بھئی منی گرام کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 58 پیسے 10 17 اور 23 ڈالفیز ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ 75 روپے 57 پیسے 10 17 اور 23 ڈالفیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی انجاز بنک کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے انچاس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ کوئک پی کے طرف جانا چاہ رکھے ہیں تو بھئی کوئک پی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اکا سٹھ پیسے ہائی ریٹ ہے ان کا بھی دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اوپن مارکٹ کا ویڈیو کا لاسٹ میں میں ذکر کرتا چلوں اوپن مارکٹ میں بھائی اس وقت ریال ستتر روپے پلس میں جا رکھا ہے اگر آپ کسی سے بائی کمنا چاہ رکھے ہیں تو ساڑھ ستتر سے اٹھتر روپے میں وہ دے رکھا ہے یہ بھی اپنے ذکر میں رکھئے گا